آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تحلوک رکھتے ہوں برین ٹیسی کی کتاب ایٹ دیڈ فاغ کے اکیس نکات آپ کو ایکسپرا آرڈینیری بنا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ صرف آپ ان ساری ہدایات پر عمل کریں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کے مقاصد بالکل واضح ہوں اور شروع کرنے سے پہلے آپ کے دماغ میں کوئی کنفین نہ ہو آپ اپنے ہر کام کے لیے پہلے پلان بنائیں پلاننگ میں لگایا ہوا ایک منٹ آپ کے کام کے دس منٹ بجا سکتا ہے ہر کام میں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ بیس فیصد کوشش کریں تو ریزلٹس کل ریزلٹس کا اسی فیصد ہوتے ہیں پس اپنے کام میں ایسے حصے کو تلاش کریں جہاں آپ بیس فیصد کوشش سے اسی فیصد نتائج حاصل کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے کام کے لیے کوئی پلان بنائیں تو سب سے زیادہ امیت ان ٹاسک کو دیں جن کا آپ کی زندگی یا آپ کے کام پر سب سے گہرہ اثر ہے ان ٹاسک پر سب سے زیادہ فوکس کریں انسان کی ایسا ایکالوجی ہے کہ وہ کچھ کاموں میں تاخیر کرتا ہے پس جب بھی آپ کوئی پلان بنائیں تو غیر ضروری کاموں کو ہمیشہ تاخیر سے ادا کریں اس طرح آپ انسانی نفسیات کے ساتھ سمارٹلی بیہیو کر پائیں گے جب بھی آپ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے بہت سے ٹاسک ایک لسٹ پر لکھیں تو اس کے بعد ان کو پرارٹی دیں یعنی کہ جو کام سب سے زیادہ اہم ہے وہ پرارٹی اے پہ ہو اس طرح جو کام کم اہمیت والا ہو وہ پرارٹی سی پہ ہو اس طرح آپ زیادہ پرودکٹیو بن سکتے ہیں وہ نتائج جو آپ کی زندگی آپ کے کام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ان پر فوکس کریں اور اپنی انیرڈی کا زیادہ حصہ ان پر صرف کریں ہر دن کے پلان میں کوئی بھی تین کام ایسے سیلیکٹ کریں جن کا آپ کی پروڈکشن کے ساتھ گہرہ تعلق ہو اور پھر سب سے پہلے وہ تین کام مکمل کریں جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو سب سے پہلے وہ کام سر انجام دینے کے لیے جو بھی میٹیریل یا ٹولز آپ کو چاہیے وہ تیار کر لیں اس طرح آپ جلدی اور لگاتار اپنا کام مکمل کر لیں گے جب بھی کوئی بڑا اور مشکل ٹاس آ جائے تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اور پھر ہر حصے کو بہت خوبی انجام دیں وہ کام جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں ان کے بارے میں ہر نئی تبدیلی سے آگا رہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آصل کریں اور وہ جگہ دیکھیں جہاں آپ بہت اچھے ہیں اور پھر اپنی ساری سکلز اور علم کے ساتھ اس کام کو بخوبی سر انجام دیں اپنے کام میں ان روکاوٹوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے کام کو سلو کرتی ہیں اور پھر ان روکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کریں ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی باس کے اپنے سر پر پریشر سوار کیے رکھتا ہے کہ یہ کام جلد مکمل کرنا ہے پس ہر کام کو کرتے وقت اپنے دماغ پر دباؤ رکھیں کہ یہ کام ہر حال میں ٹھیک طریقے سے انجام دینا ہے اور جلدی انجام دینا ہے ہمیشہ ایک لیڈر کی طرح سوچیں اپنے کام کے ہر حصے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ہمیشہ مسائل کی بجائے ان کے حل پر توجہ دیں مارڈر ٹیکنالوجی آپ کی رفتار کو کم کرتی ہے اور آپ کی انرجی کو بہت زیادہ ضائع کرتی ہے جیسے موبائل بار بار دیکھنا اسی طرح سوشل میڈیا سرفنگ جب بھی آپ کسی سوشل میڈیا پریٹ فارم سے واپس اپنے کام پر آتے ہیں تو آپ کے دماغ کو سترہ منٹ درکار ہوتے ہیں تاکہ وہ واپس اس کام پر توجہ دے سکے پس یہ ضروری ہے کہ اپنی ٹریکنگ کریں اور اپنی انرجی کو بچائیں ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ صرف وہی کام کریں جو نہائیت ضروری ہوں جیسے دن میں صرف ایک یا دو خاص اوقات میں ہی ای میلز چیک کریں اور کسی خاص وقت پر ہی سوشل میڈیا کو دیکھیں اور وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کریں ٹیکنالوجی سے متصر ہونے کے بجائے اس کو فائدہ مند بنائیں آپ کے سب سے اہم کام کو سرنجام دیتے وقت جو بھی چیز آپ کو اٹریکٹ کریں یا ڈسٹریکٹ کریں اس کو اگنور کریں کسی بھی بڑے ٹاسک کو پہلے چھوٹے ٹاسک میں تبدیل کریں اور پھر ان چھوٹے ٹاسک سے سٹارٹ لیں اپنے دن کو ہمیشہ اس طرح پلان کریں کہ وہ اوقاتکار جن میں زیادہ کام ہو سکتا ہے ان کو ٹارگٹ کریں اور اپنے اہم کام ان اوقاتکار میں رکھیں جب آپ اپنے کی ٹاسک کو انتخاب کر لیں تو پھر ایک عادت بنائیں کہ اپنے کی ٹاسک کو جلدی سے جلدی سرنجام دیں سنگل ہینڈل ایوی ٹاسک بلکل واضح مقصد کا انتخاب کریں اپنے انتہائی اہم ٹاسک کو انتہائی جلدی سے سرنجام دیں اور جب تک کام مکمل نہ ہو تب تک کوئی بریک نہ لیں ہائی پروفارمس اور میکسیمم پرسنل پروڈکٹیوٹی کے لیے یہ کی پوائنٹ بہت ضروری ہے میکسیم میکسیم میکسیم